اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا اٹوپک ہے گسٹرین ٹس کے بارے میں کہ گسٹرین ہے کیا چیز سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ گسٹرین ہے کیا چیز گسٹرین ہمارے پاس پپٹائل ہرمون ہے جو کہ رسپونسبل ہوتا ہے کیا کرتا ہے انہینسنگ گسٹرین میوکوزل گروت کو انہینس کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں گسٹرین یعنی جو ہمارے پاس سٹومک ہے گسٹرین موٹیلیٹی ہے اس کو انہینس کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو مین فنکشن ہے وہ ہے ہائیڈوکلورک ایسیڈ یعنی ایسیل کو وہ سیکریٹ کرتا ہے انٹو دہ سٹومک سٹومک میں یہ ایسیل یعنی ہائیڈوکلورک ایسیڈ کو وہ سیکریٹ کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک سپیشل سیل ہوتا ہے جس سے یہ ایج سیئل سیکریٹ ہوتا ہے یا گسٹرین کی بات اگر کی جائے تو سپیشل سل ہوتا ہے جو کہ ہمارے ڈیوڈینم اور ساتھ میں سٹومک گسٹرک انٹریم میں موجود ہوتا ہے جو اس کو وہ سیکریٹ کرتا ہے اور یہ جب فوڈ ہمارے پاس سٹومک میں انٹر جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے پاس وہ سیکریٹ ہوتا ہے ایج سیئل کو بھی وہ سیکریٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس جو گسٹرک میوکوزل گروت ہے اس کو بھی انہانس کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو گسٹرک میوٹیلیٹی ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے مینٹین رکھتا ہے تو یہ ہمارے پاس تھا گسٹرین کے گسٹرین ہمارے پاس ہے کیا چیز پھر اس کے بعد فنکشن کی بات ہم کرتے ہیں کہ گسٹرین کا منفنکشن کیا ہے وہی بات ہے کہ گسٹرین کا جو منفنکشن ہے ہائیڈوکلوریک ایسیڈ یعنی ایسی ایل کو سیکریٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں فوڈ کی ڈائیجیشن میں بھی اس کا رول بہت زیادہ امپورٹنڈ اور یوسفل ہے آلسو ہیلپن سیکریشن اور پیپسین پیپسین جو کہ پروٹین کی بریکڈاؤن کے لیے اس کو ڈائیجیشن کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہے تو اس پیپسین کو کون سیکریٹ کرتا ہے اس میں بھی گسٹرین ہیلپ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں سٹومک جو کنٹریکشن ہے اس کو بھی منٹین کرتا ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو پینکریاز ہے یا پینکریائٹک سیکریشن ہے یعنی جب ہمارے پاس پینکریاز سے انسولین وغیرہ یہ جو ہرمون سیکریٹ ہوتا ہے اس میں بھی اس کا گسٹرین جو ہے اس کا بہت زیادہ امپورٹنڈ رول ہے پھر اس کے بعد ہم امپورٹنس آف گسٹرین ٹیسٹ یہ ٹیسٹ ہم کیوں کرتے ہیں یہ ٹیسٹ ڈاکٹر حضرات یا فیزیشن ہیلک کیار وغیرہ کی وہ پریسکرائب کرتا ہے فور سکریننگ آف پینکریائٹک ٹیومر یعنی آپ کا جو پینکریاز ہے اس میں کینسلین ٹیومر دیکھتا ہے کہ پینکریائٹک ٹیومر تو نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں ٹو ڈائگنوز جی سیل ہائپر پلیز یا ہائپر پلیز یعنی وہ سیل جو ہمارے پاس سمجھے پیچھلے سلائیڈ میں یہ پڑھ دیا کہ ایک سپیشل سل ہے جس سے یہ ہمارے پاس سیکریٹ ہوتا ہے یہ سیکریٹ کرتا ہے تو جب جی سیل کی ہائپر پلیز یعنی ہائپر پلیز یا کا مطلب ہے یہ جی سیل ہے وہ بہت بگتار میں بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو گسٹرین ہے وہ بھی بہت زیادہ پروڈیس ہوگا اور یہ بھی ہمارے پاس ایک ڈیزیس کنڈیشن ہو سکتا ہے تو ڈائیگنوز ہائپر پلیز یا جی سیل کا ہائپر پلیز اس کو ڈائیگنوز کے لیے بھی یہ ضروری ہے یہ گسٹرینٹیز اور ساتھ ساتھ میں پرنیشیاز انیمیا کے لیے اور جو لاس نمبر پر ہے زولنگر ایلیسن سنڈروم ہے یعنی جس میں ہمارے پاس جو جی سیل ہے وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے جتنا ضروریت سے بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے تو پھر اسی وجہ سے بھی ہمارے پاس جو گسٹرین ہے وہ بہت زیادہ سیکریٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ڈیزیس کنڈیشن ہے تو یہ ہمارے پاس امپورٹنس تھا کہ گسٹرینٹیز ہم کس لیے کرتے ہیں تو جہاں ہم نے پڑھ لیا ایک سمری بتاتے ہیں کہ اس میں ہم پنکریاتک ٹیومر ساتھ ساتھ میں جی سیل کی ہائپر پلیزیا پرنیشیز انیمیا اور ہمارے پاس دولنگر الیسن سینڈروم ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے یہ گسٹرینٹیز پھر اس کے بعد نورمل ویلیو یعنی نورمل رینجز کی بات کرتے ہیں کہ کتنا نورمل ہمارے پاس کتنا رینج ہمارے بورڈی میں موجود ہوتا ہے چلڈرن کی بات اگر کی جائے تو چلڈرن میں یہ گسٹرینٹیز کا جو نورمل لیول ہے وہ زیرو سے لے کر ایک سو پچیس میلی گرام پر میلی لیٹر ہے اور اگر ایڈرٹ یعنی جوانوں کی بات کی جائے تو وہ زیرو سے لے کر ایک سو ایسی پیکو گرام پر میلی لیٹر ہے تو یہ ہمارے پاس تھا نورمل ویلیو یا نورمل رینجز پھر اس کے بعد ہم سپیسیمن کلیکشن کی بات کرتے ہیں کہ سپیسیمن از آر ٹکنالوجسٹ از آر ٹکنیشن آپ اس ٹس کو کس طرح رن کریں گے کس طرح پرفارم کریں گے سپیسیمن کلیکشن میتھڑ سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں بیٹھانا ضروری ہے کہ بارہ گھنٹوں سے اگر پیشنٹ فاسٹ پہ ہو یعنی نہ کچھ کھائے اور نہ کچھ پیئے ہو تو ریزنٹ بہت اچھا ہوگا یعنی فاسٹنگ ضروری ہے ٹویل آور اس کے لیے جو پروفیشنل جو کریٹیریاں ہیں وہ ٹویل آور ہیں اگر اس سے زیادہ ہوگر ابھی ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں کرتا لیکن فاسٹنگ ضروری ہے فاسٹنگ بھی اس کے بعد آپ نے تری ایمل بلڈ لینا ہے جب آپ نے تری ایمل بلڈ لیا سرنج کے ذریعے سرنج آپ نے اس سرنج کو یا آپ نے ارے ٹوپ ٹیوب میں آپ نے اس بلڈ کو ڈالنا ہے یا آپ نے یلو ٹوپ ٹیوب میں آپ نے ڈالنا ہے پھر اس کے بعد جب آپ نے ڈالیا پھر سنٹری فیوج مشین کے ذریعے اگر اس ڈائیگرام کو آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس سنٹری فیوج مشین ہے آپ نے اس ٹیوب کو اٹھانا ہے اس مشین میں رکھنا ہے جب وہ سنٹری فیوج ہو جائے بروپر طریقے سے آپ نے سیرم اٹھانے اور سیرم اٹھانے کے بعد آپ نے اس ٹیس کو ایک ویل کلیبریٹڈ مشین کے ذریعے آپ نے اس کو رن کرنا ہے پھر وہ حالات پڑھیں گے وہ کنڈیشن پڑھیں گے جس میں ہمارے پاس جو گسٹرین ہے وہ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے جو نورمل ویلیو ہم نے بتا ہے جس طرح ہمارے زیرو سے لے کر اگر آپ یہاں پہ آجائے ایڈلٹ میں زیرو سے لے کر ایک سو آسی پیکوگرام پر میلی لیٹر اور چنڈر میں زیرو سے لے کر ایک سو پچیس میلی گرام پر میلی لیٹر اگر اس سے زیادہ ہائی چلا جاتا ہے تو وہ کون سے کنڈیشن ہو سکتے ہیں پپٹیکل سر ہو سکتا ہے جیسیل ہائپرپلیزیا ہو سکتا ہے سارکیوڈیوسیز ہو سکتا ہے اسٹوامی کینسر ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں کیڈنی فیلیور ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس ہائی کنڈیشن ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہے وہ کنڈیشن وہ حالات جس کی وجہ سے ہمارا جو آگسترین کا لیول ہے وہ زیادہ لوگ چلا جاتا ہے تو وہ ہے ہائپو تائیریڈیزم تو یہ ہمارے پاس تھا آگسترین ٹیسٹ تینک یو تینک یو سو مچ فور یور آٹینشن